فِي الْقَلْبِ بَشَاعِرُ اُخْفِيهَا قَدْ أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهَا عَنْ خُطَطٍ لَمْ أَعْبَعُ فِيهَا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک شخص روزہ رکھتا ہے اپنا کھانا پینہ چھوڑتا ہے اس بھوک کی شدت کو برداشت کرتا ہے روزے کو برداشت کرتا ہے لیکن اتنی محنت کے باوجود بھی اگر اسے وہ جو سواب نہ ملے جو اسے ملنا چاہیے روزے کا کیا فائدہ کیونکہ جو چیز اس نے اپنے آپ سے دور کی ہے وہ کھانا پینا تھا صرف لیکن جن برائیوں سے اسے رکنا چاہیے تھا وہ ان برائیوں سے نہیں رکتا حدیث میں آتا ہے اسیام جنت کے روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے روزہ ڈھال ہے ان آنکھوں کے لیے جن سے بے حیائے کے کام ہو جاتے ہیں روزہ ڈھال بن جاتا ہے اس زبان کے گناہوں سے زبان کی برائیوں سے ان غیبتوں سے ان چغلیوں سے وہ جھوٹ سے وہ عیب جوئی سے دوسروں کی برائیوں سے ڈھال بن جاتا ہے روزہ ڈھال ہوتا ہے ایک مسلمان کے لیے جب اس کو کوئی گالی دیتا ہے جب اس سے کوئی جھگڑا کرتا ہے تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے بھائی میں روزے سے ہوں میں لڑ نہیں سکتا تو جب یہ سب چیزیں پوری ہوں گے اور یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ کو ہمارا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ کی جو ڈیمانڈ ہے ہم سے وہ ہمارا تقوی ہے اللہ تو ہماری پریزگاری دیکھتا ہے کہ ہم اس بھوک اور پیاس کے ساتھ برائیوں سے کتنا رکھتے ہیں تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے روزوں کا جو وہ ٹیسٹ وہ عجر و سواب وہ حلاوت وہ مکمل جو روزے جو اللہ کی قبولیت کا باعث بنے تو ہمیں صرف بھوک کا پیاسہ نہیں رہنا پڑے گا بلکہ اس بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ ہمیں برائیوں سے بھی رکنا ہوگا جزاکم اللہ خیر